لگاتار ہو رہی بارش سے زلے کی ندیاں افان پر ہیں سریو اور گھاگرہ ندی خطرے کے نشان کو پار کر چکی ہے جس کے قرار آس پاس کے چھتروں میں بار کا خطرہ مٹ رہنے لگا ہے جس کو دیکھتے ہوئے زلہ پرشحسن دورہ ویاپک تیاریاں کی گئی ہیں زلے میں لگ وقت تین سو نامیں خریدی گئی ہیں جس کو بار سمباوت والے چھتروں میں لگایا گیا ہے اسی کے ساتھ چھاسی بار چوکیوں کو سکریے کر دیا گیا ہے نڈی آر ایف ایس ڈی آر ایف کی ٹی میں اپنے اپنے اسطحان پر مستعد کر دی گئی ہیں جس کے سمبن میں زلہ دکاری کیو جن پانڈے نے بتایا کہ بندوں کی مرمت کا کاریاں پورا کر لیا گیا ہے زلے میں کہیں بھی ابھی بار کی استثیتی اتپن نہیں ہوئی ہے صدر اور سہی جنوہ چھتر کے کچھ گاؤں میں بار کی استثیتی اتپن ہوئی ہے لیکن استثیتی نہیں انتران میں ہے اس سمجھ میں گورو کنی سے بات کرتے ہوئے زلہ دکاری کیو جن پانڈے نے کہا ہاں یہ لگاتار باریش ہو رہی ہے گوروکپور میں اسی کے وجہ تو دو ندی میں جلستر بڑی ہے رابتی میں اور گاغرا میں اسی کے وجہ قریب اٹائیس گاؤں میں پانی گیرا ہوا ہے اس پہ ہم لوگ ناو لگا رکھا ہے کاسوار پہ سے اجنوہ اور صدر میں کچھ گاؤں میں ہے اور آگے بھی بڑھنے کے لیے اشنکہ ہے اس لئے تو اسی کے ساب سے ہم لوگ تو قریب تین سو ناو کے لیے وستہ کر رکھا ہے ہر جگہ لگا بھی رکھا ہے یہاں کہیں سے بھی کوئی پریشانی ہے کہیں سے بھی کوئی آپ کا لگتا ہے کہ کٹان تیجی سے ہو رہا ہے تورنت کنٹرول روم میں پرساشن کو انفرم کر لیجئے ہمارا ٹیم تو الٹ ہے تبکہ کبھی بھی کوئی پریشانی باہر کے سمجھت ہوتا ہے تو ہم لوگ تورنت کنٹ کر لیں گے ایسے کوئی گورنے کے بات نہیں تھا کہ پہلے سے کافی یوجنا یہاں پورا ہو چکا ہے بندے پورا ہم لوگ چک کر چکے ہیں چھوٹا موٹا مرمت ہو سکتا ہے کٹان ہو سکتا ہے بڑھ میجر ریپیر سارے کر چکے ہیں یہاں چار سو چاچٹ کلومیٹر کا بندے ہیں سبی کا ایک بار انسپیکشن ہو چکا ہے ہو سکتا ہے تو برسات لگاتار ہو رہا اسی کے وجہ اٹان کہیں ایک دو جگہ دیجی سے ہو سکتا ہے ہمیں یہ دی انفرم کریں گے سمجھ سے مٹن کر کے صحیح کرا لیں گے بارڈ کے وجہ آپ پریشان ہونے کے لئے کوئی ضرورت نہیں ہے جلا پروسیشن آپ کے ساتھ